وہ روح زیادہ کنیکٹ آخرت کے ساتھ ہو جاتی ہے مگر جن کو عذاب ہوتا ہے وہ پھس جاتی ہے ان کی دوزق شروع ہو جاتی ہے جن کی بکشش و مغفرت ہوتی ہے ان کی برزخی زندگی سے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے قبر میں مغرب کی طرف ایک بہت بڑی وینڈو سی کھل جاتی ہے اب وہ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے یہ برزخی دنیا کے حقائق ہیں برزخی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے اس جسمانی آنکھ سے نہیں حدیث پاک میں کھل جاتی ہے اور وہ قبر اس کی جنت کی انیکسی بن جاتی جنت کا بیک یارڈ یا فرنٹ گارڈن بن جاتا ہے یا بیک گارڈن بن جاتا ہے جہاں آپ نکل کے گھر میں باہر بیٹھتے ہیں تو جنت کی ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتی وہ ساری کیفیتیں جو جنت میں ہوں گی وہ قبر کی برزخی زندگی میں اس پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اپنا عمل کرنا اس کا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اپنے عمل کرنے کی کا جو سٹیج تھی وہ اس دنیا کی تھی مگر کچھ عمل ایسے ہیں جن کے ثواب ان کو ہمیشہ قیامت تک ان کی روح کو ملتے رہتے ہیں اگر نیک اولاد دیکھے گیا اولاد کی نیک پرورش کی تو نیک پرورش کر کے نیک اولاد یہ سب سے بڑا صدقہ ہے اور قیامت کے دن تک ان کی روح کو نیک اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے ہر نیک عمل کا ایک ثواب اولاد کو اپنا ملے گا اور دوسرا چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں توفیق تو اللہ دیتا ہے مگر اس ٹریک پر اس ڈائریکشن پر والد نے یا والدہ نے والدین نے تربیت اور پرورش کر کے چڑھایا تھا تو ان کی انپوٹ ہے کنٹیبیوشن ہے انہوں نے پڑھایا بنایا سمارا جس کے نتیجے میں یہ نیکیاں کرنے اور نیکی کے سوچنے اور نیک کے عمل کرنے کے قابل ہوا تو ان کو اللہ پاک قیامت تک اتنا ہی عجر جو اولاد کو ملتا ہے وہ والد اور والدہ کو دیتا رہتا ہے تو یہ کنٹینیوشن عجر ہے اسی طرح ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کر دی مسجد بنا دی کوئی دارالعلوم بنا دیا سکول بنا دیا مدرسہ بنا دیا کوئی لوگوں کی پلائی کی جہاں ان کو علم ہدایت نفع جسمانی صحت روحانی صحت اسپطال بنا دیا کوئی ایسا کام جس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے فائدہ پہنچتا ہے خواہ ان کی دنیاوی زندگی کو خواہ ان کی دینی زندگی کو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے نسل در نسل اس عمل کا اور اس کام کا ثواب اس کو قیامت کے دن تک ملتا رہے گا اس کو صدق جاریہ کہتے اسی طرح علم کو اگر بنا دیا علم کا کوئی کام کر دیا علم پھیلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم لوگوں تک پہنچا دیا علم سے علم کے چراغ جلتے رہے اب یہ کتنے ان کے علم کے چراغوں سے کتنے ڈاکٹرز وجود میں آئے سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز وجود میں آئے ان میں وہ تمام ڈاکٹرز جو نیک سوچ کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا ارادہ رکھ کر عبادت کا ارادہ رکھ کر انسان کی شفایابی کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ سارے عمالِ صالحہ ہیں اور ان کے عباداتِ مقبولہ ہیں تو ان کے عجر ان کو تو جاہی رہے ہیں مگر چونکہ انہوں نے پڑھایا اور ایسی سوچ ڈالی تھی تو ان کو بھی عجر ملتا رہے گا اس طرح آپ نے قرآنِ مجید کیا اس طلاوت کی یتیم مسکین غریبوں کو کھانا کھلائیں یہ سب صدقاتِ جاریہ جو ان کی روح کو پہنچیں گے اور نیک عمال کریں جتنے بھی بلائی کے عمال کریں گے ان کے عمال پہنچتے ہیں قصرت کے ساتھ حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا صحابیہ نے پوچھا میرے والد یا میری والدہ وفات پا گئی کیا اب بھی میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں یا خدمت کر سکتا ہوں فرمایا کر سکتی اچھے ایک صحابی نے پوچھا کیا کروں فرمایا مدینہ پاک میں پانی کی قلت تھی فرمایا کوہاں کھوڑ لو اپنی ماں کے لا تو کوہاں کھوڑ کے اس کو صدقہ کر دیا لوگ وہاں سے پانی لے جاتے تھے ان کی والدہ کے لئے صدقہ جاریہ بن گیا کسی نے کہا کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں حضور السلام نے فرمایا صحیح بخاری مسلم فرمایا کر سکتے ہو کئی لوگوں کو حج کرنے کا کہا وہ کرتے تھے کئی روزے رکھتے کئی ان کے لئے حج کرتے یعنی اس طرح کوئی اور نیک عمال کرتے صدقات کرتے خیرات کرتے تو یہ عمل جو پیچھے وہ لوگ جو ان کی اولاد کے طور پر جنہوں نے تربیت پائی یا وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم اور ہدایت کا فیض پایا نفع پایا وہ بھی ان کی معنوی اولاد کی ماند ہیں جس جس نے آپ سے سمجھا تو وہ جو نیک عمال کریں گے وہ ان عمال کے ثواب ان کو ملتے رہے گئے حضور السلام نے فرمایا جو شخص کوئی ایک نیک کام کا آغاز کرتا ہے کوئی نیک بھلائی کے کام کا آغاز کرتا ہے اجرا کرتا ہے انیشیئٹ کرتا ہے تو فرمایا اس کو اس کا عجب بھی ملتا ہے اور جتنے لوگ پھر بعد میں اس نیکی کے کام پر عمل کرتے رہتے ہیں نسل در نسل جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان ساروں کو سواب ملتا ہے اپنے عمل کا اور ان ساروں کے عمل کے برابر اس انیشیئیٹ کرنے والے کو ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے کبھی یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا ایور لاسٹنگ عمل ہے اور پھر قیامت کے دن فرمایا ثمہ علیہ ترجاؤں پھر تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤں گے وہ آخری سٹیج ہے اور اٹھائے جاؤں گے تو وہ بھی انڈلیس ہے مطلب یہ کہ انسان کی زندگی جب ایک بار شروع ہو جاتی ہے اس کی فیزز اور شیپس تو بدلتی رہتی ہیں مگر وہ انڈلیس فیز میں چلا جاتا ہے اب قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جنت کے اگلے مرہ رہے تو ان کا انڈ نہیں ہے حتی کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہوں گے این اس وقت موت کو ایک فیزیکل شیپ دے کر زبا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں موت کو ایک نمونے کی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شکل دے کر جو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے زبا کر دیا جائے گا فرمایا جائے گا موت پر موت آ گئی موت ختم ہو گئی اب جو جہاں ہے فور ایور رہے گا اگلی زندگی تو ہماری ایور لاسٹنگ زندگی ہے اس لیے یہ جو فیز ہے ہمارا یہ بڑا مختصر ہے مگر اس کے نتائج جو برامد ہونے ہیں اگلے فیز میں وہ ایور لاسٹنگ ہے سو میسیج یہ ہے کہ تھوڑا سا فیز ہے عمل کرنے کا ایکٹ کرنے کا سٹرگل کرنے کا تھوڑا سا فیز ہے یہ ختم ہو جائے گا مگر اس کے جو اثرات اور سمرات اور اجور جو ہم سمیت لیں گے وہ انڈلیس ایور لاسٹنگ لائف میں قیامت تک اور قیامت کے بعد اگری زندگی تک جازی رہیں گے تو ہم بہت زیادہ فوکس اس فیز پر کرتے ہیں جو چند سالوں کا فیز ہے مگر وہ فیز جو آگے آنے والے ہیں جن کی کوئی انڈ نہیں ہے اس کی اہمیت اور اس پر فوکس ہماری زندگی میں بہت کم ہے سو آج کی اس مجلس میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے اس فیز کو اس کونشیسنس کے ساتھ شعور کے ساتھ گزاریں نیکیوں کے ساتھ عمال ساریہ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے ساتھ بلائی کے ساتھ اس طرح گزاریں کہ وہ بہت بڑے اکاؤنٹ بن جائیں ہمارے جب ہم رخصت ہوں تو آگے پھر انڈلیس لائف میں آپ انجوئے کریں اللہ کی رحمت ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی